علامہ اقبال نے تین شادیاں کی آپ نے دو اقبال کے ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ پہلی بیوی سے اصل میں اس وقت وہ میٹر کا نتیجہ آیا تھا جس سن ان کے ورات جا رہی تھی وہ عمر میں بڑی تھی وہ امیر باپ کی بیٹی تھی تو کوئی مزاج ملے نہیں تو وہ زیادہ اقبال کے پاس رہتی نہیں تھی لاور میں ادھر ہی سیالکورٹ میں یا اپنے گجرات میں رہتی تھا دوسری شادی کی اقبال کو ضرورت تھی لیکن اس میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا سردار بیگم سے ان کے نکاہ بھی ہو گیا تھا لیکن پھر ایک وکیل نے گمنام خطوط دیکھ کے غلط تھا میں اقبال کے دماغ میں پیدا کی تو وہ شادی رک کی تو ایک اور شادی اس دوران کی لیکن پھر اس خاتون نے اقبال کو لکھا کہ میں تو عمر پر شادی نہیں کروں گی اور میں قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑوں گی تو یہ بات جس وقت اقبال نے پڑھی تو وہ پھر اچھا پھر مزید اب تک پتہ بھی چل چکا تھا کہ وہ الزامات غلط تھے مزید بھی تحقیق کی تو پھر اس کے بعد سردار بیگم سے بھی شادی ہو گئی تو اصل شادی یوں سمجھے کہ سردار بیگم سے تھی وہ دوسری جو کی تھی وہ زچگی کے دران فوت ہو گئی تھی اقبال نے پہلے بیوی کو طلاق نہیں دی خرچہ بیشتے رہے اس کی اپنی خواہش یہ تھی کہ مجھے خرچہ دیتے رہیں اور میں طلاق نہیں لوں گی تو خرچہ ساری زندگی دیتے رہے جب تک وہ زندہ تھے میرے تو یہ تھا نا کہ یہ میرے موجودہ ایلیہ جو ہے یہ دراصل ہمارے ساتھ ہی رہتی تھے اس کے والدین فوت ہوئے تھے تو بھائیوں کے پاس جانے کے وجہ اس نے شادی سے انکار کیا ہوا تھا تو یہ پھر والدین کی وفات کے بعد یہ ہمارے پاس ہی تھی اپٹرباد میں بھی اور یہاں اسلامباد میں بھی کیونکہ آپ کی بیوین کی بہن تھی تو وہ جس وقت فوت ہو گئی تو اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ شری نکتہ نظر سے ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تھے پہلے تو رہ سکتے تھے میری بیوی تھی تو پھر وہ اپٹرباد والے ایک میرے بردن اللہ نے دکھا کہ یا تو اس طرح کریں کہ باجی گل کو ہمیں اپٹرباد لانے دیں اور یا پھر کچھ شری صورت یہ بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی اور میرا بھی وہ گھر کلیپس ہوتا تھا اس کے بغیر تو پھر وہ نکاہ کی شکل پیدا ہو گئی